اسلام علیکم واسس ناثرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب جنر اور آج کا یہ میرا ویلاگ جو ہے ان مرد حصرات کے لیے بڑی امیت کہاں مل رہے ہیں جو مرد حصرات ایریکٹا ڈسفنکشن کے اندر سفر کرتے ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ میری ایریکشن جو ہے وہ کس طرح بحال ہو سکتی ہے اور وہ زیادہ طور پر جو پیسے ہیں وہ حکیموں کے اوپر بٹورتے ہیں اور ریزلٹ زیرو کے برابر ملتا ہے تو آج میں اس ویلاگ کے ذریعے آپ کو ایک بہت بڑی اہم کامبینیشن تھیری ڈرگ کامبینیشن بتا رہا ہوں بڑی امپارٹن کامبینیشن ہے اور یہ میری جو پریٹس کی لائف ہے اس کے اندر یہ کامبینیشن جن بھی پیشنٹس کے اوپر میں نے رکھی ہے تقریباً سکسٹی ٹو سیونٹی پرسن جو بات حصرات ہیں ان کی ایریکشن جو ہے وہ بحال ہو چکی ہے اس کامبینیشن کے ذریعے تو یہ کامبینیشن ہے ٹیبلٹ میتھی کوبال پلس میں کیپسول وائٹامین ڈی ٹو لیک انٹرنل یونٹس اور پلس میں ٹیبلٹ سیالیس ٹونٹی میلیگرام تھیری ڈرگ کامبینیشن تو آئیے اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں لیکن ڈسکشن کرنے سے پہلے میری حصوے دستور آپ سے یہ گزارش ہے اور میں توقع بھی رکھتا ہوں آپ لوگوں میں کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں آپ میرے اندرد ہیں اور میں توقع رکھتا ہوں اور آپ سے میری روکیسٹ رکھتا ہوں کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا کوئی بھی خرچہ آنے والا نہیں ہے صرف اور صرف آپ کی ایک انگلی کا کام ہے ایک انگلی کے ذریعے آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے اور دوسری انگلی جو ہے وہ بیل آئیکن کے بٹن کے اوپر لگائیں گے اور پھر ہمارا یہ تعلق جو ہے وہ جڑا ہی رہے گا تو ایک بڑی عام کامبینیشن میتھی کوبال ٹیبلٹ جس کے اندر جو خیفو سائنہ کوبالامن ہے اور اس کے ساتھ وائٹامین ڈی تھری اور وائٹامین ڈی تھری کے اندر جو ہے دو لاکھ یونٹس انٹرنل یونٹس جو ہیں وہ وائٹامین ڈی تھری کے ہونے چاہیے اور ساتھ ساتھ میں جو خیفو ٹیڈال آفل یا سیالس سے ٹونٹی ہیلی گرام کیا تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کے جسم میں جا کر کس طرح کی حل چلما جائیں گے بڑی اہموی جو ہے تو وائٹامین بی ٹولیوں کی کمی کی وجہ سے زیادہ طور پر مرد اثرات میں ایریکٹائل ڈسفنکشن پیدا ہوتا ہے خاص طور پر وہ مرد جو ڈیابیٹک ہوتے ہیں اور وہ ڈیابیٹیس کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ طور پر انٹی ڈائیابیٹک ڈرکس جس طرح خاص طور پر جو خیفو میٹ فارمن جس میں ان گلوکوفیج وگر آتی ہے تو وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو گلوکوفیج یا میٹ فارمن جو بھی سالٹ ہوتا ہے وہ آپ کی ویٹامین بی ٹولیوں میں جو ہے وہ قرار واقع کمی دلا جائے اور اس کے ساتھ جب آپ ڈائیابیٹک بن جاتے ہیں تو ڈائیابیٹیس ہونے کی وجہ سے نیروپیتیس ہوتی ہیں کلنی کے اندر گردوں کے اندر جو نیروپیتی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ نے پروپیتی کے نام سے یاد کیا چاہتا ہے اور آنکھ میں جو ہے وہ نیروپیتی ہوتی ہے نظر آستہ آستہ زائل ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کو ریٹینوپیتی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور پاؤں میں جو نیروپیتی ہوتی ہے تو اس کو گینگرین فٹ گینگرین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے تو اسی حوالے سے جو ڈائیابیٹک لوگ ہوتے ہیں ان کے پینس میں بھی نیروپیتی ہوتی ہے یعنی کہ نرز سپلائے جو ہیں اٹھے میچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ویٹامین بی ٹولیو یعنی میتھی کوبال کی کمی کی وجہ سے تو اگر آپ کی جو ایریشن ہے اور آپ ڈائیابیٹک ہیں تو آبیسلی آپ کے باڈی کے اندر جو ہے وہ ویٹامین بی ٹولیو کی کمی واقع ہوگی تو اسی کنڈیشن میں جب ویٹامین بی ٹولیو کی کمی ہے اس کو آپ فل فل کریں گے تو آپ کی ایریشن جو ہے وہ پھر واپس سے لوٹ آ سکے گی اور دوسرا ایڈی کا جو کاز ہے وہ ویٹامین بی ٹولیو کی کمی بھی ہوتی ہے بہت سارے ایسے کیسے دیکھے گئے ہیں وہ بہت ساری ایسی سٹڈیز میری نصروں کے سامنے گزری ہیں کہ ایسے لوگ جن میں ریکل ڈسپنکشن تھی اور ان کی ویٹامین بی ٹری کروائی گئی تو اس میں قرار واقع کمی موجود تھی تو ویٹامین بی ٹری کا جو کیسو لاتا ہے ایک کیسو کا میں نام آپ کو بتا رہا ہوں انراپ دی انراپ دی جو کیسو ہے وہ دو لاکھ انٹرنل یونٹس ایک کیسو آپ ویکلی استعمال کریں اور میتھی کوبال ٹیبلیٹ جو ہے وہ ایک ٹیبلیٹ صبح ڈوپر اور شام استعمال کریں اور سیالس ٹیبلیٹ جو ہے وہ ٹونٹی میلی گرام کو آپ بریک کریں تین حصوں میں اور پھر تیسرا ایسا جو ہے آپ روزانہ صبح کے ٹائم پر مہار مو استعمال کریں اور ٹونٹی میلی گرام کی جو سیالس ہے یا ٹیڈالا فیل انکریڈنٹ جو ہے یہ انٹرکورس کرنے سے تقریباً ایک گھنڈہ ایک ٹیبلیٹ جو ہے وہ آپ استعمال کریں اور یہ جو کورس ہے آپ کو یہ تین مہینوں تک آپ کو استعمال کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی آپ کی اریکشن بہال ہو جائے گی اور اس کامبینیشن کے بعد وجود بھی اگر آپ کی اریکشن بہال نہیں ہوتی پراپرلی آپ کے پینس کے اندر وہ بلڈ جو ہے وہ آ کر جمع نہیں ہو رہا پھر بھی آپ انیبل ٹو مینٹین ان اریکشن کی پوزیشن میں آئیں آپ اریکشن مینٹین نہیں کر سکتے سسٹین نہیں کر سکتے یا آپ اریکشن کو اچیو ہی نہیں کر سکتے تو پھر ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر کی طرف جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی اتنا بڑا سا فارٹ ہو آپ کی باڈی کے اندر اس وجہ سے جو ہے آپ کی اریکشن راپ ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی دوسری ویڈیو میں کسی دوسری ٹاپری کے ساتھ حاصر ہو جاؤں گا اللہ تعالی آپ کا حامی اور ناصر ہو سلام علیکم موسیقی